یہ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا پسندیدہ بائیکیا رائیڈر فائیک اوورسیز کو جب بھی اپنے پیاروں کو پھول مٹھائیاں اور قیمتی چیزیں بجوانی ہوتی ہیں وہ فائیک سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ اپنی بائیک پر چیزیں ڈلیور کر دیتے ہیں امریکہ سے رابطہ کیا ہے اسٹریلیا سے کیا ہے گینیڈا سے ایک لڑکی نے رابطہ کیا ہے امریکہ کاثم میری گارمنٹس کی یا فیکٹری ہے آپ آجیں سارا خرچہ میں کروں گی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں فائیک بھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ ٹیک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنانا شروع ہو گئے اور پھر آپ کو بیرونے ممالک سے رائیڈز آنا شروع ہو گئے سر جب کرونا کی بعد میرا آفیس بند ہوا میں ریل اسٹیٹ ویسے میرا کام تھا میں اس میں جاوب کرتا تھا لیکن جب وہ آفیس بند ہوا تو میں نے بائیکیں چلانا سٹارڈ کر دیا تو وہ ویڈیو نہیں بناتا تھا میں نے ایک ویڈیو بنائیا میں مری گیا تھا وہاں سے ایک پارسل لے گیا تھا فیضاباد وہ بندے کو دینا تھا اس کی گاڑی نکل رہی تھی تو ارجانٹ آنا تھا وہ پہلا ویڈیو میرا ویڈیو ہے اس کے بعد اللہ پاک نے عزت دیا مجھے کتنے عرصے سے آپ ٹک ٹاک پر یہ کام کر رہے ہیں تقریبا مجھے ڈائی سے تین ماہ ہو گئے ہیں اور جب یہ آپ نے پہلی ویڈیو بنائی اس کو کتنی ویڈیو تھی اور آپ کی سب سے زیادہ ویڈیو کتنی سر اس کو تقریبا ٹو پائنٹ فائیو ملین اس کے ویوز آئے تھے ویسے مجھے اکثر ویڈیو پر ملینز میں ویوز آتے ہیں مجھے یہ بتائیں ہم نے دیکھا کہ عام طور پر جو بائکیا رائیڈر ہیں انہیں پاکستان سی رائیڈز آتی ہیں کہ مجھے جہاں سے اٹھا کے وہاں بیج دو یہ وہ لیکن آپ کو مختلف سی رائیڈز آتی ہیں کیسی رائیڈز آتی ہیں اور اس کی وجہات کی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بندے نے کینیڈا سے ستر ہزار پر بھیجے تھے بنیگالہ وہ ویلاغ بھی بڑا وائرل ہوا تھا تو اس سے لوگوں کا ٹرسٹ بننا ہے وہ میں نے ان کے گھر پہ وہ ان کے جو امانت تھی وہ ان کے گھر پہ دیا اس میں سے مجھے ہزار پہ کرایا ملا تھا اس کے بعد لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہویا کہ لوگ مجھے پیسے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ یہ سمان دے دینا یا بڑے گفٹ دے دینا یا انیورسٹی گفٹ دے دینا آپ کو یہ آئیڈیا کیسے ہے کہ آپ ٹک ٹوک پر ساتھ ساتھ اپنے ویلوگز بھی بنانے شروع ہوگی سر یہ آئیڈیا بس ویسے ہی ہے تھا میں پہلے ویڈیوز بناتا تھا لیکن وہ اس طرح کی نہیں تھی وہ نورمل بس جوانا لپسنگ ہو گئی ہے اس طرح لیکن ویسے میں نے ویسے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ چلو میں بنا کے دیکھتا ہوں تو وہ پہلا ویلوگ تھا میرا جب وائرل ہوا تو میں رات کو سویا ہوا تھا صبح اٹھاؤں تو گھر کے باہر کو تین چار بندے گھڑے تو انہوں نے کہا فائق بھئی آپ تو وائرل ہوگے انہوں نے میرے سائے ویڈیوز بھئر آپ نہیں وہ پہلا میرا جوانا وہ ویلوگ وائرل ہوا تھا کیا بھی لوگ تو وہ مری سے میں پارسل لے گیا تھا فیضاباد اب تک آپ کو کن کن ممالک سے لوگوں نے رابطہ کی ہیں اور آپ ان کے گھر پارسل بھی دیکھیں امریکہ سے رابطہ کی ہے اسٹریلیا سے کی ہے کینیڈا سے کی ہے انگلینڈ سے کی ہے دبائی سے کی ہے سعودیہ سے کی ہے ملیشیا سے کی ہے اس کے بعد ہاں یہ کنٹریز ہیں اور بھی ہوں گے ذہن میں نہیں ہیں لیکن یہاں کہ زیادہ تر باہر سے آرڈرز آتے ہیں مجھے بتائیں یہ تمام لوگ کون ہیں اور آپ سے کیسے رابطہ کرتے ہیں پھر جب رابطہ کرتے ہیں ان کے کیسے آرڈرز ہوتے ہیں یہ مجھے ٹک ٹوک پر رابطہ کرتے ہیں کہ فائق بھئی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ہم نے اپنے گھر پر سرپریز گفٹ بھی جوانا ہے تو آپ اپنا اکانڈ نمبر دے دیں میں ان کو اکانڈ نمبر دے دیں تو وہ مجھے امونٹ سینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں ان کا کام کر دیتا ہوں جتنے پیسے ایکسٹر بج جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں آپ رکھ لیں یا وہ کہتے ہیں یہ ایزی پیسہ نمبر ہم نے گھر کا دیا آپ کو اس پر آپ سینڈ کر دیں اس طرح کی بائر ممبرونی ممالک سے جب لوگ آرڈرز بھیجتے ہیں تو آپ ہی صرف میرا خیال اسلامباد رابلپینڈی میں کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا اس کی کیا وجہات سر اس کی وجہ یہ کہ وہ وائرل نہیں ہے ان کے پاس ٹک ٹاک اپلیٹ فارم نہیں ہے وائرل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح ان سے کوئی کونٹیکٹ کرتا نہیں ہے اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اعتبار ٹھیک ہے نا وہ اعتبار جو ہے نا وہ ہر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فراڈ بہت زیادہ ہے مجھے ایک بندے نے رابطہ کیا تھا مجھے کہا تھا کہ فائق بھی میں نے ادھر ایک بائکیا والے کو پیسے سینڈ کیے وہ پیزا میں نے گھر بجوانا تھا تو میں نے دس ہزار پر سینڈ کیے اس بندے کا نمبر بند ہو گیا ڈیلی کے کتنے آرڈرز آپ اٹھا لیتے ہیں کتنے آرڈرز پر آپ کام کرتے ہیں سر میں تقریبا کوشش میری ہوتی ہے کہ تین سے چار آرڈر کروں لیکن اب دن چھوٹے ہو گئے ہیں اب میں تقریبا دو آرڈرز یا تین آرڈرز کرتا ہوں زیادہ زیادہ اب تو آپ ٹک ٹاک پر خاصے وائرل ہیں تو ٹک ٹاک پر کسی لڑکی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا بہت زیادہ کیا ہے بہت زیادہ آٹ آف کنٹری سے انیڈا سے ایک لڑکی نے رابطہ کیا اس نے نے کہا تھا میری گارمنٹس کی یا فیکٹری ہے آپ آجیں سارا خرچہ میں کروں گی تو آپ یہاں پہ آجیں لیکن میں نے ان کو کہا میری والدہ کے لیے گھر کے لیے جو میری والدہ کے ساتھ بھی رہ سکے یہ فہم کے چکر میں جو میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں مجھے یہ پسند نی ہے آپ کو کون پسند ہے مجھے یہ پسند ہے کہ جو نارمل ہو سیمپل سیمپل ہو بالکل آپ پڑے لیکھیں ہیں کتنی تلی میں جی میرے ٹیلی کام انجننگ کیا ہوا ہے سوڈیس انسٹیوٹ سے تو تین سال میں نے یہاں ڈیپلومہ اس کا لیا تھا کمیشل مارکیٹ میں سوڈیش کمیشل مارکیٹ میں کیمپس تھا تو وہاں پہ میرا لاسٹ یئر چل رہا تھا تو کوئی مسئلہ ہو گیا ریجسٹریشن کا تو وہ مجھے ڈگری نہیں ملی لیکن میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا ابھی تک ڈگری نہیں ملی اس کا کوئی ایشو تھا کوئی نیم اوپر نیچے ہو گیا تھا مطلب کہ میرے نیم پہ فائک سلیمان آتا ہے انہوں نے کچھ اور لی دیا تھا وہاں اس وجہ سے ٹیلی کو منجننگ کرنے کے بعد آپ بائیکیا رائیڈر بن گئے اس کی کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سر میں اپنا کام کرنا چاہتا تھا میں نے ریل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا اس میں میں نے جوب کی ہے ٹھیک ہے آرکیڈیا مارکیٹنگ میں پھر نیکس ون میں جوب کی ہے لیکن جب کرونا میں وہ آفیسز بند ہو گئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں بائیکیا چلا لوں لیکن میں کرنا اپنا ہی کام چاہتا ہوں مجھے جوبز بھی مل رہی تھی لیکن میں نے کامی اپنا کام کروں گا آپ نے مختی ریل اسٹیٹس اور مختی بزنس بھی کی ہے کام بھی کی ہے جوبز بھی کی آج آپ بائیکیا رائیڈر ہیں دونوں میں کیا فرق دی سر فرق یہ ہے سر کہ اس میں عزت ہے ٹھیک ہے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ریل اسٹیٹ میں میری بہت بڑی عزت تھی مطلب سب لیکن بائیکیا میں جب میں نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا تھا تو اپنے بھی لوگ کہتے تھے یار آپ کیا کر رہے ہو بائیکیا چلا رہے ہو ٹھیک ہے پارڈ لکھے آپ بائیکیا چلا رہے ہو لیکن اللہ نے اس میں بھی مجھے اتنی عزت دے دی ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا کام آپ کریں دل سے کریں امانداری سے کریں اللہ بھاک عزت دیتا ہے ابھی آپ کی ٹک ٹاک پر کتنے فالور ہیں ابھی میرے ٹک ٹاک پر تقریباً اسی زار فالور ہیں اور تقریباً تین ملین لائکس ہیں مجھے جی بتائیں آپ کا نام فائق سلمان ہے لیکن آپ فائق بائی کے نام سے وائرل ہیں اس کی کہانی کی ہے کہ سر میں سب کو میں چاہتا تھا کہ میں سب کا بائی بنو ٹھیک ہے سب مجھے بائی بولیں تو بس میں نے ایک آئیڈیا زہن میں آیا میں نے فائق بائی نام رکھ لیا تھا آپ نے اپنا نام ہیلمنٹ پر بلکھویا ہے بائیک پر بلکھویا ہے کوئی زیادہ ہی پیار ہے اس نام جی جی بہت پیار ہے جی فائق بائی دیکھیں مجھے جب فائق بائی کوئی کہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دل سے دیلی کے آپ دو تین آرڈرز کرتے ہیں تو مہانہ پھر کتنا کمالے تھے سر ڈیلی کے میں اگر باہر سے مجھے جو آرڈرز آتے ہیں اگر ایک آرڈر کا میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً چار سے پانچ آزار پنڈی اسلامباد میں ایک آرڈر کا اتنا کر لیتا ہوں اگر دو آرڈر کروں دن کے تو تقریباً آٹھ سے دس آزار روپے ایک دن کے میں کر لیتا ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ بلکل ناظرین یہ تھے فائق بائی جن کے آپ نے باتیں بھی سنی یہ ٹک ٹوک پر خاصے وائرل ہیں اور ان کی ویڈیوز میلینز میں جاتی ہیں یہ نہ صرف پاکستان کی بجائے یہ بھرونے ممالک سے آرڈر لیتے ہیں لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر یہ ان کے گھروں میں یا ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں آرڈرز ڈلیور کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ